نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹونی نائن انڈیا اور میں ہوں کے لیڈی مہا جناب کے ساتھ آئے رکھ کرتے ہیں ابھی کی تازہ خبروں کیوں ایوڈیا کے موائی میں پولیس نے ماتر چوویز گھنٹوں میں کیا لوٹ کا کھلا سا بائیک سوار تین اگیاد بنماشوں نے جیورات پرس موبائل آدھی سامان لوٹا تھا دموں میں پتھریہ ایس ڈی ایم کی تیز رفتار گاڑی نے ایک بائیک سوار کماری ٹکر گرامین کے ایک پیر میں آئیں گمبیر چوٹ علاج کے لیے لے گئے زلاستان گووینزی راجبوت کے کیبینٹ پنتری بننے کے بعد نگر آگمن پر جنتانے کے ابحفے سواگت فول مالاؤں سے سواگت کر بھیٹ کی گدام آئیوڈیا کے موائی میں پولیس نے ماتر چوویز گھنٹوں میں ہی لوٹ کی واردہ کا کھلا سا کر دیا ہے پولیس صدق شکر گرامین سنجے کمار نے بتایا کہ فاروق نام کے ویکتی سے بائیک سوارتین اگیاد بندماشوں نے جیورا پرس موبائل آدھی سامان لوٹ لیا تھا پولیس نے نورولی ٹھوکر کے پاس سے لوٹ کرنے والے دو آروپیوں امان علی اور للت کمار پانڈے کو گرفتار کر لیا تلاشی کے دوران پولیس کو ان بندماشوں کے پاس پرس سونے کی آبوشن منگل سوتر اور موبائل برامت ہوئے اس لوٹ کا ایک آروپی ابھی بھی فرار ہے جس کی تلاش کی جاری ہے ردولی سے شوشن کر ورمہ کی ریپورٹ کل ساڑھے چار بجے سام کو نرولی موڑ بادے کا پوروہ میں پاروک اپنی بیٹی چاندنی کے ساتھ اسندرہ تھانے کے انترکت کسی گاؤں میں جہاں ہمکی شادی بھی تھی وہاں شادی کا ہوئی تھی ان کی مالو میں دو چار دن پہلے شادی بھی ہوگی میرے خیال سے وہ اوی جیٹی تھی مالو میں شادی میں بیدائی کر آکے واپس اپنے مائکے میں آلے تھی لڑکی چاندنی تو انہوں نے تڑا ہوا تک ہی تیم لوگ تھے ایک ہی گاڑی سے نو سیکٹ سے تڑی کون سی ہے سپر سپینڈر تمہار پانڈے کی بائیت ہے وہ برامت ہوئی ہے تو انہوں نے جو ہے جیر کر کے اس کو جو ہے دوشا دوشنے کے بعد جو ہے جو پوریس کو سوشنا مل گئی تھی رات پر پریشان رہی اس میں دوشنی رہی اپنا دوو میں پتریہ اس ڈیم کی تیز رفتار گاڑی نے گانیش پورم دھرمکاتا کے پاس ایک بائیت سوار کو ٹکر مار دی حاصلے میں بائیت سوار گرامین کے ایک پیر میں گمبھیر چوٹ آئی ہے اس کے بعد غائل ویکتی کو علاج کے لیے تتکالزلہ اسپتال لے جایا گیا حاصلے کے بعد ایس ڈیم بھارتی سی بھی اسپتال پہنچی گووین سی راجپوت کی کیبینٹ منتری بننے کے بعد پرثم نگر آگمن پر ساگر کی جنتہ نے ان کا بھوی سواگت کیا ایک اور جہاں شیطریت جنتہ نے گووین سی راجپوت کا فول مالاؤ سے سواگت کیا تو وہیں یوہ کانگریس نے سواگت میں اپنے منتری کو گدہ بھیٹ کر ان کا سواگت کیا اس دوران گووین سی راجپوت نے جنتہ کو ویکاس کاشواشن دے کر کہا کہ منتری پت کے ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں ساگر سے سودھی دیویدی کی ریپورٹ وہ ہم لوگ پوری کر سکیں یہ ہماری پوری کی پوری منسہ ہے کانگریس نے جو بچین میں کہا تھا کہ کرجام آپ کریں گے کانگریس پہلی پارٹی ہے سرکار جس نے دس دن کی اندھا کرجام آپ کرنے کی شروعات کر دی سیہور جلے میں شیط لہر کا پرکوب لگاتار جاری ہے سوموار صبح کے پارے کی گراؤت 3.2 ڈگری ریکارڈ درز ہوئی جو اس سیزن کا سب سے کم تاپمان ہے اس شیط لہر اور پالے کے پرکوب کے ٹھنڈ پڑھ رہی ہے شیط لہر کے کارن السبح سے کھیتوں پر کھڑی فصلوں پر برف جمنے اور پالے سے فصلے خراب ہونے لگی ہے ادھر اسثانیہ کرشی کالیج کے موسم ویگینک مان رہے ہیں کہ یہ شیط لہر پرکوب اب بھی جاری رہے گا سیہور سے دینے اشتیوارک ریپورٹ ابھی دو تین دن سے بہت زیادہ ٹھنڈ کے کارن اس کی جو پرد جم رہی ہے برف کی جو پرد جم رہی ہے جس سے فصلوں میں کافی نقصان ہے سبجیوں میں نقصان ہے گہوں کی فصل میں چنے کی فصل میں بہت زیادہ نقصان ہے میں ڈاکٹر ایسے ستمبر گرامی کشی موسم شیبہ کند سیہور سے ہوں سر یہ سیہور کے اندر بھی سیت لہر چل رہی ہے سیہور کا بھی نیونتم کتنا پا رہا ہے اور فصلوں کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے سیہور کے اندر کتنا پرواب پڑے گا میں بندیان پیٹو جون دیکھ رہا ہوں جس میں چھہجلے آتے سیہور بھوپال ساگر دمو بیتسار آئیسین ان کا پوروانومان چوبیس چوبیس تاریخ کو جاری کیا گیا تھا جو چوبیس تاریخ سے پالے کا ایلٹ تھا چار ڈگری سے کی آسپاس اگر تابمان آتا ہے تو پالا پڑتا ہے اور اس دن کے بعد سے لگاتار چار ڈگری کے آسپاس تابمان چلنا ہے آج 3.5 ریکارڈ ہوا ہے اور فصلوں میں لقصان تو ہے لیکن انہی کھیتوں میں ہیں جہاں سچائی نہیں ہوئی ہے یا جو نچلے اسطحان ہیں پندھارہ ویدان صبح کے گاؤں شے گاؤں ماخن میں بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشت نے ایوڈیا میں رام مندر نرمان کو لے کر شور یاترہ ایوام دھرما یاترہ کا یو جن کیا ہے سو سر پر وشو ہندو پریشت کھنوہ زلے کے اددیش نونیت اگروال نے دھرم صبح کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی حال میں ہم ایوڈیا میں رام کا مندر نرمان کریں گے اس موقع پر شیطر سے انیک بجرنگی اور وشو ہندو پریشت کے کارکرتاؤں نے بھاگ لیا پندھارہ سے اسلام خان کے ریپورٹ تو یہ تھی فیلال اب تک کی خبریں لگاتار خبروں کے لئے بن رہی ہیں نیو سٹوڈی نائن انڈیا کے ساتھ ایک دیش ساری پردی موسیقی